راجہ امب اپنی رانی عملی کو اور اپنے دو بچے سرور اور نیر کو لے کر کے کیونکہ راج بات سب دان میں دے دیا تھا اور جا کر کہ ایک بھٹیاری کی سرہ میں نوکری کرنے لگتے ہیں اس بھٹیاری کی سرہ میں ایک سوداگر آیا کرتا تھا پہلے بھی کئی بار اس کو آنا ہوا تھا لیکن اب کی بار جب وہ سوداگر آیا تو اس بھٹیاری کی سرہ میں دیکھا وہ رانی عملی نوکرانی بن کر کے رہا کرتی تھی تھی کھانا بنا کر کے مسافروں کے لیے دیا کرتی تھی اس سوداگر کی نظر اس رانی عملی پر پڑی اس کے روپ حسن پر مہت ہو گیا اور بھٹیاری کو لالچ دیا کی کچھ بھی کر تیریہ جو نوکرانی رہتی ہے اس کو میرے پاس میں جہاج پر بھیج دیں پانی کے جہاج چلا کرتے تھے سوداگر کے تو رانی عملی کو روٹی دے کر کے کھانا دے کر کے اس مسافر کے لیے سوداگر کے لیے اس بھٹیاری نے لالچ میں آ کر کے جہاج پر بھیج دیا اب جب جہاج میں کھانا دینے کے لیے وہ رانی عملی پہنچتی ہے تو سوداگر نے جہاج کو وہاں سے چلتا کروا دیا رانی عملی ہاتھ جوڑ کر کے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی رہے سوداگر ایسا نہ کر میں ایک پتیورتہ عورت ہوں میرے پرتی گلپ چھینے اپنا رکھ تو سوداگر رانی عملی کی کس طرح سے کیا بات کہتا ہے دونوں کے بیچ میں سمباد دھوڑا سمکربارے لاغنی پھر منوج جی سنائیں گے آپ جو اس طرح کے اندر ناوکرانی بڑھ کر کے رہتی ہوں آپ کا نام جاننا چاہتا ہوں میرا نام عملی ہے لیکن میں بھی آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دھوکے سے آخر کیوں بلوایا ہے اور اگر بلوا لیا ہے تو اس جہاج کو چلتا کیوں کر دیتے ہو اس جہاج کو روکو اور مجھے میرے گھر جانے دو لیکن نہیں تو ناوکرانی بڑھ کر کے رہنے لائک نہیں ہے اب کے بعد میں تجھے میرے گھر کے اندر رہنا ہوگا اب کسی چیز کا تجھے دکھ نہیں ہونے دوں گا تجھے ناوکرانی کے روپ میں دیکھ کر کے مجھے بہت دکھ ہوا اس لیے میں نے تجھے اس بھٹیاری کی سرحہ سے اپنے جہاج کے اندر بولوا لیا ہے ایک عورت کا اصلی سکھ وہی ہوتا ہے جہاں اس کا پتی ہو جہاں اس کے بچے ہو اب تُو میری سیتھانی بڑھ کر کے رہنا نہیں یہ غلط نیت میرے پرتی آپ کو تیاغ دینی چاہیے نہیں کیونکہ میں ایک پتیورتہ عورت ہوں اور اس دنیا کے اندر جس نے کسی پتیورتہ عورت کے دھرم کو نشت کرنا چاہا ہے اس کا ناش ہو گیا ہے لیکن اگر اگر تمہیں سوداگر کو اپنا لوگی میری سیتھانی بڑھ جاؤ گی تو میں بھی ایک پتنی بڑھتہ مرد بڑھ جاؤں گا لیکن میں پہلے سے ہی شادی سودا ہوں سوداگر شادی سودا ہے تو کیا ہوا مجھے ان سے کوئی ادکت نہیں ہے وہ سادی والے پیچھ چھوڑ دیے بچے پیچھ چھوڑ دیے اب تُو سیتھانی بڑھ کر کے رہنا نہیں اور میں تجھے سمجھائے دیتی ہوں یا تو میری بات مانجا ورنہ تجھے میں ایسے ایسے پرمان دوں گی کہ تجھے میری بات ماننے پر مجبور ہونا پڑے گا اچھا کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہیے لے ساری دیو ریپورٹ تنے جن کتنے بار ہے بات ہوئے مارے تریہ کے چکرے میں لے ساری دیو ریپورٹ تنے جھاٹوں نہیں کسر میں جن کتنے بار ہے بات ہوئے مارے تریہ کے چکرے میں 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 آرے باغ لگا کے ککرم کا کوئی بیٹھا نہ چھایا میں چندر ماں کے داغ لگیا پرتریہ کی مایا میں چندر ماں کے داغ لگیا پرتریہ کی مایا میں اہلیا اہلیا کارن اندر نے بھی کانٹے بولیے رہایا میں دیا شاپر سینے سینسر بھگ سن ہوگی تھی کائیا میں دیا شاپر سینے سینسر بھگ ہوگی تھی کائیا میں پھر خاک چھانتا پڑ خند کی خاک خانتا پڑ خند کی کائی برس پڑ آنا گھر میں جڑ کتنے بارے بات ہوئے پرتریہ کے چکر میں جڑ کتنے بارے بات ہوئے پرتریہ کے چکر میں موسیقا 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 بسما سرور جی کے لئے بتا رہو بسما سرور جو کی پاروتی کے چکر میں یعنی پرتریہ کے چکر میں آ کر کے وہ بھی بسم ہو گیا تھا اس کے بارے میں بھی پرمان دے کر کے سمجھا رہی ہے کہ دیکھ اس نے وردان پا لیا تھا کہ جس کے بھی سر پہ ہاتھ رکھوں وہ بسم ہو جائے لیکن پرتریہ کی چپیٹ میں ایسا آیا کہ وہ خود بھی بسم ہو گیا کیا بات لکھئے کیسے بلا ارہ بسما سرور نا حس کو کوئی بیتا نہیں بھلائی کری تپسیا او دھیا لکنے خودی کری کرائی اوہ سیتا اوپر جیانی راوان لڑکے مریا لڑکائی چھوٹے بھائی کی پہوچھیڑ بالی نے جان کھپائی چھوٹے بھائی کی پہوچھیڑ بالی نے جان کھپائی روگ وشوامل تر تپڈھاری بھی وشوا میں تردب دھاری بھی اپنی گرہ نظر میں میرے کتنے بارے باٹ ہوئے مرتریہ کے چکر میں میرے کتنے بارے باٹ ہوئے مرتریہ کے چکر میں ارہ جید رتھ نے بندھنڈ سے اس پنچالی کا ہرنے کریا گھنی کری پٹائی پانڈوں نے وہ لاج شرم سے نہیں دھریا گھنی کری پٹائی پانڈوں نے وہ لاج شرم سے نہیں دھریا پچھا نہیں پہ موت مریا جنے اس رستے پہ قدم دھریا ہیرے اوپرے رانجہ مریا سیری پہ فریاد مریا ہیرے اوپرے رانجہ مریا سیری پہ فریاد مریا اوپاپ کا بیڑا پار لگے رہے پار دون گے سدھا یدھر میں میرے کتنے بارے مرتریہ کے چکر میں میرے کتنے بارے باٹ ہوئے مرتریہ کے چکر میں ہر کام دیو ار کام دیو اندھا ہو گیا بھائی کام دیو اندھا ہو گیا پر تریا کے گھر جا کے نارد کا موہو بندر بڑ گیا وشمہنی نے چاہا کے نارد کا موہو بندر بڑ گیا وشمہنی نے چاہا کے جھوٹ نہیں ہے بات راج بل کہے سبحان میں گا کے لٹن سنگھ بھی اس رستے پہ بیٹھا تھوکر کھا کے جو لٹن سنگھ بھی اس رستے پہ بیٹھا تھوکر کھا کے بات ماس تری بات ماسی کا بات ماس تری بات ماسی کا میرا دنیا بھر میں ہے کتنے بارے ہیں بات ہوئے بر تریا کے چکر میں ہے کتنے بارے ہیں بات ہوئے بر تریا کے چکر میں influencing بڑ کھا کے چکر میں ہے کتنے بارے ہیں بات ہوئے بر تریا کے چکر میں ہے